بسم اللہ الرحمن الرحیم بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ٹائپنگ ٹوٹرز کیا ہوتے ہیں دن امپورٹنس آف ٹائپنگ کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ایکوریسی اور سپیڈ کی ٹرمز کو دیکھیں گے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سم امپورٹنٹ ٹائپنگ سافٹویر کو دیکھیں گے کہ کون کون سے ٹائپنگ سافٹویر جو ہیں وہ زیادہ یوز ہوتے ہیں آج کل اور اس کے بعد ہم اسپیشلی جو ہمارا فوکس ہوگا کہ ٹائپنگ ٹوٹرز کی ٹائپنگ ٹوٹرز کی ٹائپنگ 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 ٹائپ ٹپس فار ٹائپنگ سکیم تو یہی ٹاپکس ہیں جو کہ آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپنگ ٹیوٹرز کیا ہوتے ہیں سو آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کے سوفیر یوز کرتے ہیں فار ٹائپنگ پرپس فار لرننگ سو ایسے تمام سوفیر جن کو ہم یوز کرتے ہیں ٹائپنگ ٹائپنگ سکل کو ایمپروv کرنے این کو ٹائپنگ پرنے میں انبیس کرنے ٹائپنگ 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 ٹھائپنگ سکل کو ہوئی ایسے تمام سیما ہے ٹائپنگ ٹائپنگ سکل کو بہتر بنانے کریے ٹیپنگ ٹیپنگ ٹیسٹ ٹیپنگ ٹیسٹ اس ہم ٹیپنگ ٹیسٹ ٹیپنگ ٹیسٹ ٹیپنگ 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 ٹیسٹ لرن کرنا ٹائپنگ کو اچھا کرنا تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں in order to establish successful career a person must have a proper skill for ٹائپنگ. So آج کل ہمیں day to date جتنے بھی tasks ہیں وہ perform کرنے کے لیے یا successful career میں ہمیں ضرورت پڑھتے ہیں کہ ہماری ٹائپنگ جو ہے وہ اچھی ہو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کام ہیں وہ کمپیوٹر کے تھوہ ہوتے ہیں. So اگر آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں تو جو بھی آپ نے لکھنا ہے جو بھی لیٹر کمپوز کرنا ہے تو وہ کمپیوٹر کے تھوہ ہوتا ہے. So اس کے لیے ہمارے پاس ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری ٹائپنگ سکلز ہوں وہ اچھی ہوں. So nowadays at every work field needs need and knowledge of ٹائپنگ is important. So ہر قسم کی آج کل کی fields میں چاہے کوئی بھی field ہو چاہے medical کی ہو چاہے education کی ہو چاہے engineering کی ہو. ہر قسم کی فیل میں ہمیں کمپیوٹر اس کے استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس میں پھر کمپیوٹر پہ کام کرنے کے لیے ہمیں definitely کمپیوٹر کی ٹائپنگ کی نوہاو ہونی چاہیے ٹائپنگ کی سکلز ہونی چاہیے. So ٹائپنگ becomes essential for a person. So especially ان لوگوں کی جو کہ especially جو ٹائٹا انٹری سے جو کام کرتے ہیں. So جن کی job جہے وہ ٹائٹا انٹری سے لیٹڈ ہے ان کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ان کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہو ان کی accuracy اچھی ہو ان کی ٹائپنگ سکلز اچھی ہوں. So ٹائپنگ becomes essential for a person whose job centers around the ٹائپنگ on computer where this skill is highly required. So ایسے تمام لوگ جہاں جن کا کام ہی کمپیٹر کی اوپر ٹائپنگ کرنا ہے ان کے لیے تو ٹائپنگ سکلز جو ہیں وہ زیادہ میٹر کرتی ہیں. So اور ٹچ ٹائپنگ کے یہاں پہ ایک term آتی ہے that is touch ٹائپنگ. ٹچ ٹائپنگ اگر ہم دیکھیں ٹائپنگ ہے. ٹائپنگ is simply by a touch of hand and not looking at the keyboard is known as a touch ٹائپنگ. So ٹائپنگ ہے کہ جب ہم ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم کی بورڈ کو دیکھے بغیر ہی ٹائپنگ کر رہے ہیں تو اس کو بیسیکری جہے وہ ٹچ ٹائپنگ کرتے ہیں. So without the knowledge of ٹائپنگ you will face lots of difficulty in your daily jobs and tasks. So dear students, ہم daily basis پہ چھوں کہ آج کل ہمارے جتنے بھی کام ہے وہ زیادہ تر کامپیٹر کی اوپر کرتے ہیں. So ہمارے ہم پریفر بھی کرتے ہیں کہ وہ سارے سارے ہمارے کام اٹومیٹڈ ہوں کمپیٹر کی اوپر ہوں. So اگر ہمارے پاس ہماری ٹائپنگ سکیل اچھی نہیں ہوگی تو ایسے تمام ٹاسک یا جابز جو کہ جو کہ ٹائپنگ سے ریکٹیڈ ہوں جیسے ہم راکمنٹیشن بنا رہے ہیں اسائنمنٹ پر آ رہے ہیں. آہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی لیٹر لکھ رہے ہیں یا ای میل کر رہے ہیں تو اگر ہماری ٹائپنگ سکیل اچھی نہیں ہوں گی ٹائپنگ اچھی نہیں ہوگی تو ہمیں کسی حد تک ڈیفیکلٹیز آہ فیل ہوں گی یا محسوس ہوں گی یا ہم اس کا سامنا کریں گے. So اس لیے ٹائپنگ آہ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. So یہ اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیفرن ٹائپس آف آہ آہ ساپویئرز آبیلیبل ہیں جن کو ہم ڈاؤنلوڈ کر کے ہم ان کی اوپر ٹائپنگ ٹریکٹس کرتے ہوئے ہم اپنی ٹائپنگ سکیلٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. یہاں پہ آہ دو ٹرمز کو آہ جاننا بہت ضروری ہے ایک آہ ایک اور ایک سپیڈ جب ہم بھی ٹائپنگ آہ ٹیوٹر کی اوپر ہم جو ہے وہ ٹریکٹس کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنی اکوریسی اور سپیڈ کو بھی مجر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک اس میں ہماری کہاں تک ایمپرویمنٹ آئی ہے تو دو ہی چیزیں جو ہے وہ جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں یا کہیں کام کرتے ہیں دو ہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ایک اکوریسی اکوریسی کیا ہے اکوریسی میں ٹائپنگ کام کرتے ہیں تو اس میں کسی 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 کا ایرر نہ ہو وہ ایرر فری ہو دوسرا ہمارے پاس سپیڈ ہے سپیڈ کے کیا مطلب ہے سپیڈ مینز ہاو مینی ورڈز آہ پرسن کی ایر رائے پر مینٹ سو سپیڈ کا کیا ہوتا ہے کہ ایک منٹ کے اندر آپ کتنے ورڈز ٹائپ کر سکتے ہیں سپیڈ آہ سو اس ان دو اس ٹرمز کو دیکھا جاتا ہے بہت زیادہ جب آپ کہیں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں سپیشلی ریلٹی ٹو ٹائپنگ سو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کچھ جو زیادہ جوز ہونے والے جو سوفویرز ہیں وہ کون کون سے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ان میں ہمارے پاس ٹائپنگ کلب ہے اس کے علاوہ ٹائپنگ کیٹ ہے ٹائپنگ ماسٹر ہے ٹرپیڈ ٹائپنگ کا سوفویر ہے ایک کی لیز ہے اسی طرح ٹائپنگ ٹوٹر ہے اگر ہم دیکھیں تو ٹائپنگ ٹرینر ایک سوفویر ہے اس طرح ٹائپنگ ٹوٹر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور ٹرپیڈ ٹائپنگ ٹوٹر جو ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آج کے لیکچر میں اس کو دیکھیں گے بھی اس کے کسی حد تک یہ ہمارے کورس میں بھی شامل ہے سو میکس ٹائپ پرو ہے اس کے علاوہ ٹائپنگ ماسٹر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس کا نام بڑا سنا ہوگا اس کے علاوہ ٹائپ ہے ٹائپ لفٹ ہے اور اس کے علاوہ کی ہیرو ہے کے نام سے سوفوئر ایویلبل ہے ٹچ ترینگ نے ستے دی کے نام سے سوفوئرThank بلڈ نام سے سوفوئر ایویلبل ہے ہے جو ہمانوڈ لڈ کرتے ہوئے ہم use کر سکتے ہیں سو آج کا جو ہمارا جو main focus ہے that will be on rapid tapping tutor rapid tapping tutor جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں سو with rapid tapping tutor you will learn using your keyboard more efficiently in just a few lessons so rapid tapping tutor کچھ ہی lessons کچھ ہی لیسن کی طرح جو ہے ہم keyboard کو بہت اچھے طریقے سے اس کا use سیکھ جاتے ہیں rapid tapping tutor is perfect for adult and kids, students and teachers so rapid tapping tutor کسی مقصود لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ adults کے لیے بھی ہے kids کے لیے بھی ہے students بھی اس کو use کر سکتے ہیں teachers بھی اس کو use کر سکتے ہیں so it provides comprehensive reporting and progress tracking for every students so یہ یہ typing lessons کے لیے یہ comprehensive reporting بھی provide کرتا ہے and progress کو بھی track کر رہا ہوتا ہے so rapid tapping is convenient and easy to use keyboard trainer یہ بہت زیادہ آسان اس کا جو interface ہے بہت زیادہ easy interface ہے جس کے تھوہ وہ easily جو ہے وہ keyboard queue پر کام کرنا ہم سیکھ جاتے ہیں that will help you to improve your typing speed and reduce repos اور جس کے جس کے تھوہ easily جو ہے وہ typing speed کو increase کیا جا سکتا ہے with its lesson یہ جو rapid typing tutor کی جو جو لیسن پروائیڈ کے جاتے ہیں with its lesson organized for various students level different levels of students کے لیے مختلف قسم کے لیسن جو ہیں وہ organize ہوتے ہیں so rapid typing will teach you touch typing or enhance existing skills so typing tutor can be used both in classroom under the guidance of teachers as well as for self study so typing tutor can use in classroom under the supervision of the teacher and as well as this can install personal computer and use so it's available export the training statistics in different formats and creating your own training courses so this facility is that we export in different formats and this can create training courses so it is even available in a lot of languages this is available in Spanish and Russian and German and English and different languages now let's using rapid tapping tutor rapid tapping tutor is an application software used to learn and enhance the typing skills so this is typing tutor software which can typing and improve typing skills can improve them we have to follow the instruction given for each finger because it has its own area on the keyboard so when we type everything is specific position and we know which finger is what position is so by regular practice fingers will learn their location on the keyboard جب آپ ساید ریگلرلی پرکٹس کرتے ہیں تو اس سے ہماری انگلیاں یا ہماری فنگرز ہیں اپنی پوزیشن جو ہے وہ جان لیتے ہیں اور موکر تی ہیں انتی ساید رایے ہیں کرنا تو اپنی جگہ لیکن ٹائپنگ کرنے سے پہلے ٹائپنگ کرنے والا جو ہے وہ جس انداز سے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹھنے کا انداز کیا ہے کمفرٹیبل ہے یا نہیں ہے کس طرح سے بیٹھنا چاہیے کس طرح سے نہیں تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سو فیچرز اس کے مین مین فیچرز اگر ہم دیکھیں تو مین فیچرز اس کے کون کون سے ہیں ٹرپی ٹائپنگ ٹوٹر کے سو او ورچول ورچول کی بورڈ فیچر ہیلپ یو لرن ہاو ٹو پلیس یور فنگرز آن دکی بورڈ سو ورچول کی بورڈ کے تھو یہ ہم اس کے تھو سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کاس جو ہے وہ مختلف ہماری جو فنگرز ہیں وہ کن کن جو ہے وہ پوٹن سکی پر رکھی جا سکتی ہیں ایک دو ہاتھوں کے تھو انگلیوں کے تھو سکھا جاتا ہے کہ کیسے کی بورڈ کی اوپر رکھے جا سکتے ہیں یہ جو ٹول ہے یہ لرننگ جو پروگرس ہے اس کو ٹریک کرتا ہے اور کسی وقت بھی اگر ہم اپنی ریپورٹ جنریٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم جنریٹ کر سکتے ہیں ملٹی پل انٹر فیسے ملٹی پل انٹر فیسے ملٹی پل انٹر فیسے جیسے کہ اب تھوڑے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مختلف قسم کی لانگویجز ہمیں ایویلیبل ہے تو یہ مختلف قسم کی لانگویجز میں انٹر فیسے پروائیڈ کرتا ہے ملٹی پل انٹر فیسے سو سپورٹڈ پلیٹ فارم جو ہے اس کا وینڈو ہے وینڈو کی اوپر ایزیلی اس کو رن کیا جا سکتا ہے سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹنگ پوسچر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے جو آپ ٹائپنگ کرتے ہیں ٹائپنگ کرنے سے پہلے جو ہے وہ کی بورڈ سوری چیئرس کی اوپر یا ٹائپنگ کے لیے آپ کو کس انداز میں بیٹھنا چاہیے یا کس انداز میں ہمیں بیٹھا ہونا چاہیے سو اس کی لیے اگر ہمارے دیکھیں تو اس سٹایٹ اور رمیمبر تو کیپ اس بیگ سٹایٹ سکیر کیپ الیبو بیٹھ ایڈ 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 فیس سکرین ویڈ ایڈ سلیت تیلت فورد فورد بہت 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 ب EVERY انداز نعم الگ پسکتہ něکلہ پاس زیادہ پسکتہ کچھ اور من کچھ مصورS اس پسکتہ سوگ سوٹ کچھ سوٹ من کچھ گوٹ نفس شیخ گوٹ never shift body weight to the wrist by resting on them so اس کے لابہ that is sit up straight آپ کو straight بیٹھاؤنا جی directly in front of keyboard keyboard کے سامنے بلکل straight بیٹھاؤنا جی feet flat آپ کے پاہوں بلکل سیدھے on floor ہونے چاہیے monitor should be at your eye level اگر monitor کو ہم دیکھیں تو بلکل آپ کے آنکھوں کے level کے مطابق آپ کو اس کے سامنے ہونا چاہیے eyes on copy اور monitor آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ copy یا monitor کے اوپر ہونی چاہیے آپ کو کی بورڈ کی اوپر نہیں دیکھنا سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھنے کا جو انداز ہے بیٹھنے کا جو posture ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آپ کی آئیز جو ہیں وہ بلکل جو ہے یہ area آپ کے سامنے visible ہے اور اس کے دعوی اگر آپ اس کا distance ہم دیکھیں تو دیکھیں تو 45 to 70 سنٹی میٹر اب اگر آپ بیٹھنے کا انداز دیکھیں تو یہ بالکل straight آپ بیٹھے ہیں اور یہ جو پاؤں جو آپ فلور پہ دیکھیں تو یہ بلکل فلیٹ ہونے چاہیے آپ کے بازو جو ہیں یہ بلکل کی بورڈ کی اوپر straight ہونے چاہیے سو تاکہ آپ کمفورٹیبلی ٹائپنگ کر سکیں سو کینگ پوزیشن کیا ہوتی ہمارے پاس کیز کی پوزیشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس فنگرز کروڈ ایٹ اپ رائٹ اوور ہوم کیز اب ہوم کیز بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں رس لو جنٹلی ریسٹنگ آن ٹیبل آن فور سٹرائک ایچ کی وید اکوک سنپ آن دن ریٹرن تو ہوم پوزیشن جو ہی آپ انگلیوں سے مختلف کیز کو کلک کریں یا پیس کریں دن واپس ان کو اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ جانا چاہیے سو ہوم رو پوزیشن کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہوم رو پوزیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو سپیسیفک پوزیشن پہ ہی رکھیں پوٹ یور فنگرز آن اے ایس ڈی ایف ان ج کے ال ان سمی کولنگ سو آپ کی لیفت ہند اس کی فنگر جو آنی چاہی اور پھر رائٹ ہند کی فنگر جو ہے جو کے ایل ایم کی آر لوکیٹڈ ان دی میڈل آر رو آف دی لیٹر کی اس کال آم رو اس ان کے میڈل میں جو کی کلائی جاتی ہیں جو میڈل رو ہے آر الفی بیٹس کی ان میں جو کیس کلائی جاتی ہیں ان کو آم رو کیس کہتے ہیں جی ہم جب بھی ٹائپنگ سٹارٹ کرتے ہیں ان ہی کیس سے سٹارٹ کرتے ہیں یا اس کو ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈائیگرام دکھائی میں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ڈائیگرام میں بھی ان کیس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے ایس ڈی اور جی ان کیس ایدنٹی فائی کرتے ہیں اور انگلیہ جہاں وہ ان کو جج کرتے ہیں اور ان کیس کی اوپر موغ کرتے ہیں سو So what are the Home keys? Again ہم Home keys دیکھیں تو what are the Home keys? The Home keys The Home row keys Are the row Of the key On Computer Keyboard Your finger rest on When not typing So جب ہم Typing نہیں کر رہے ہوتے تو اس فکть ído ہماری جو کی جو جو فنگرز ہیں جن بٹنز کیو پر پلیس آوٹ ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے کہا اس ڈی ایف اینڈ جے کے ایل ایم جے کے ایل اینڈ سیمی کولن تو یہ ان کو ہم ہم ہوم کیز کہتے ہیں فر ایم پل آن دی سٹنڈرڈ کوئیٹی آرینجمنٹ کوئیٹی یونیٹی سٹیٹ کی ورد ہوم کی ہوم روکیز فار یور لیفت ہینڈ آر لیفت ہینڈ کے لیے جو ہوم روکیز ہیں وہ اے ایس ڈی ایف ہیں اینڈ رائٹ ہینڈ کے لیے جو ہوم روکیز ہیں وہ جے کے ایل سیمی کولن ہیں دونوں ہاتھوں کے لیے جو ہماری انگوٹھیں ہیں جو تھم ہیں دیٹ شوڈ ریسٹ آن دی سپیس پار یہ ہمارے پاس کچھ کیز کی جو ہے وہ اس کی پوزیشننگ ہے اگر ہم دیکھیں تو لیفت کنگ کی جو ہے یہ اے ہے then left ring that is on S left middle that will be on D left index that will be on F right index will be on J right middle will be on K and right ring will be on L and right pinky on semicolon یہ طرح ہے آج کا مرحبا ہے در مرحبا ہے سپیس بار کی اسپیس بار بتائیں اسپیس بار جب ہمیں اسپیس بار کوئی اسپیس بار کلنای ہوتی ہے تو ہم اسپیس بار کو یوز کرتے ہیں یوزیر آدمینت پایٹ پایٹ جو ہے فور سپیس پار سو جو مجھے ہماری دومنے تھام میں دونوں ہاتھ میں لیفت اور رائٹ ہوں تو ہم کسی سام کو بھی use کرتے ہوئے ہم سپیس پار پیس کر سکتے ہیں انٹر کی use to move down to new line so انٹر کی کو ہم use کرتے ہیں فور to enter in a new line so use your right pinky for انٹر کی then backspace key backspace key is used to delete one character to the left of the blinking cursor so there are some tips there are some tips before we start typing so what are those tips so your hands our finger position will always be in home position ہماری ہاتھ اور انگلیوں کی پوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ ہوم روک ہوم کیس کی اوپر ہونی چھنی ہے so you will start from and return to this position آپ یہاں سے start کریں گے اور پھر جو بھی کی آپ نے پریس کرنی ہے وہ انگلیوں سے پریس کر کے اب آپس اپنے اریجنل ہوم پوزیشن پہ آئیں گے so you will reach for other keys from home position آپ کسی اور کی کو اپروچ کرنے کے لیے کسی اور کی کو ریچ کرنے کے لیے آپ ان کی کو سے start لیں گے focus on accuracy not speed آپ accuracy کو فوکس کریں speed کو آپ اتنا فوکس مت کریں so کیونکہ speed will come with time and practice speed جو ہے وہ time بار بار practice سے and time سے i mean یا آپ کے automatically جو ہے وہ improve ہو جائے گی accuracy جو ہے وہ اس پہ focus کریں don't look at the keyboard keyboard کی طرف مت دیکھیں آپ کی eyes جو ہیں وہ book کی اوپر جہاں سے آپ typing جہاں سے آپ text دیکھ رہے ہیں یا آپ monitors کی اوپر ہونی چاہیے keys at study key at study even place against striving for accuracy as you tap each key say its letter to yourself جو بھی آپ کی type کریں اس کا letter جو ہے وہ خود اپنے ساتھ جو ہے وہ عدا بھی کریں تاکہ آپ کی practice ہو so now colors کی طرح ہم دیکھتے ہیں کی بورڈ کیو پر کلرس کی طرح ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں the color coded keyboard will help you to understand which finger should press each key so اس کی طرح ہمیں clear ہوگا کہ کون سی کی جو ہے وہ کس کی کو press کرے گا hit keys only with the fingers for which they have been reserved جو بھی کی ہے اس کو اپنی سپیسیفک جو بھی انگلی اس کے لئے ریزرڈ ہے اس کی طرح ہی پریس کریں always return the starting position of the fingers asdf and jklm jkl and semicolon ہمیشہ جو ہے وہ starting position سے start کریں اور پھر جو واپس پریس کرنے کے بعد اسی start انہی position پہ واپس اپنے انگلیوں کو position کریں when typing imagine the location of the symbol on the keyboard then maintain a rhythm by typing at equal interval so ایک قریبان rhythm maintain کریں maintain کرنے کوشش کریں equal interval کی ساتھ so the shift key is always pressed by pinky finger shift key ہمیشہ جو ہے وہ pinky fingers کی ساتھ use any thumb of hand to press the space bar آپ کوئی بھی اپنے کسی بھی ہاتھ کی جو thumb finger ہے thumb ہے اس کو آپ کیوز کرتے ہوئے آپ space bar کی key جو ہے وہ test کریں گے this method may seems difficult at first but after some time you will be typing easily with convenience شروع میں آپ کو یہ difficult لگے گا لیکن after some time جب آپ practice کریں گے practice کے بعد آپ کو یہ convenient لگے گا آسان لگے گا now fingers motion کیا ہیں typing speed can be improved and stress can be reduced on hands by following fingers motion so typing speed جو ہے ہماری improve ہو سکتی ہے اور fingers جو ہے اور ہمارے ہاتھوں پر stress سے اس کو reduce کے جا سکتا ہے by only fingers motion so don't look at the keys while typing again کہ ٹائپ جب آپ ٹائپ کر رہے ہیں اس کو کیس کی طرف آپ نے بالکل نہیں دیکھنا سلائیڈ فنگرز around until they find the home row with j and f اس وقت تک آپ کیس کو آپ سلائیڈ کریں جب تک ان کو j and f keys نہیں ملتی under four fingers four fingers under j and f کی نہیں ملتی limit hand and finger movement to specific keys so اپنی جو جو بھی انگلی ہے اپنی specific keys تک ہی ان کو محدود رکھیں جو جو بھی button ہے آپ اس کو غلط انگلی سے یا غلط جو ہے وہ finger کو use کرتے ہوئے آپ test نہیں کریں جو بھی ترتیب بتائے گی پچھلی پکچر میں بھی two colors اس کو ہی adopt کریں now at the end ہم tips دیکھیں گے tips جو ہے for typing speed کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو don't rush when starting learning typing جب بھی آپ typing لینڈ کرنے جائیں تو جلدی نہ کریں رش میں نہ ہوں so رش میں جلدی میں نہ ہوں ہستہ ہستہ جو ہے اس کی skill improve ہوتی ہیں speed up only when fingers hit the right keys so اس پہ زیادہ کوشش کریں کہ آپ کی جو بھی بٹن پریس کریں اس کو exactly جو ہے وہ صحیح پریس کریں اس کو پریس کریں it takes time to avoid mistakes while trying by tactics so پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ accuracy کو زیادہ ترجیح دیں speed اتنی زیادہ important نہیں ہے speed with the passage of time improve ہو جائے گی but accuracy جو ہے یہ جو بھی آپ ٹائپ کریں from start وہ آپ کی بہتر ہونی چاہیے always scan the text word are to in advance جب بھی آپ ٹائپ کر رہے ہوں تو دو تین ورڈ جو ہیں وہ advance میں آپ کے ذہن میں read کیا ہوں and practice all typing lesson to improve typing speed so typing tutor software کی جتنے بھی lessons ہیں ان ساروں کو perform کریں تاکہ آپ کی جو typing speed ہے وہ بہتر ہو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ accuracy جو ہے اس میں improvement آئے بعض وقت ہم جب typing کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری typing جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے so لہٰذا ہم کچھ lesson چھوڑ دیتے ہیں so اس کو ایسے نہ کریں تو جو بھی جتنی بھی lesson جو ہیں وہ provided provide کیے گئے ہیں provide کیے جاتے ہیں through typing tutor ان سب کو جو ہے وہ perform کریں اور اسی سے جو ہے وہ آپ کی speed اور accuracy جو ہوا increase ہو سکتی ہے سو آج کے لیکچر میں ہم نے جن جن ٹاپک کو cover کیا hopefully کہ آپ لوگوں کو ان کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو ان سے فائدہ ہوا ہوگا سو نیکسٹ ویک ہم دوبارہ جو ہے وہ نیکسٹ ویک کے لیکچر جو ہے نیکسٹ ویک کے ٹاپکس کے ساتھ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں حضر ہوں گے سو بتے تب تک دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اللہ حافظ